موسیقی 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 جیسمن ٹورز جو ساجت ستپارہ کے سرچ میشن کے انتظامی کمپنی ہے کہ سربراہ اسکر علی پوریک نے بتایا کہ ساجت ستپارہ اور ان کے ٹیم نے تینوں لاشوں کو کیمپ فور کی قریب محفوظ کر دیا ہے اور جب وہ بیس کیمپ واپس آ جائیں گے تو لاشوں کو نیچے لانے کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا اسکر علی نے بتایا کہ لاشوں کو فیلحال محفوظ کر دیا گا ہے تاکہ مستقبل میں اس حوالے سے کوئی فیصلہ کیا جا سکے یاد رہے کہ سموار کو گلگت پورزم پولیس اور الپائن کلاب آف پاکستان نے تصدیق کی تھی کیٹو باٹل نیک سے ملنے والی لاش علی ستپارہ اور ان کی ساتھیوں کی ہیں الپائن کلاب آف پاکستان کے سیکرٹری قرار ہیدری کے مطابق کیٹو کے باٹل نیک کے قریب سے محمد علی ستپارہ اور ان کے ساتھیوں جان سنوری اور جان پبلو مہرک کی لاشیں ملنے کی تصدیق ہوئی تھی ان کا کہنا تھا کہ بلندے کے باعث لاشوں کو نیچے اتارنا بہت مشکل کام ہے اور اس حوالے سے پاکستانی فوج کا محکمہ ایوییشن مدد فراہم کر رہا ہے قرار ہیدری کے مطابق جان سنوری کی ملیت ان کے اہلیہ کی درخواست پر آئیج لین منتقل کی جائے گی جبکہ جان پبلو مہرک کی والدہ اور بہن کی درخواست پر ان کی لاش بھی ان کے ملک روانہ کی جائے گی الپائن کرب پاکستان میں کوہ پیمائی کو فراغ دینے والی تنظیم ہے جو 1974 میں قائم جی گئی تھی اس تنظیم میں کوہ پیمائی بھی شامل ہیں اس کے علاوہ گلگت بتستان کے ٹورزم پلیس کا کہنا تھا کہ پاکستان کے کوہ پیمائی علی سطپارہ اور ان کے ساتھ ان کے لاشوں کو ڈھوننے کے لیے کیٹو پر گے گے کوہ پیمائی کو راستے میں لاشیں ملی لاشیں ملنے کی تصدیق مشبر میں ایکسپیڈیشن ٹریکٹ اینڈ ٹورز نامی کمپنی نے بھی کی ہے یہی کمپنی ایک بینر اقوامی ٹریکنگ کمپنی میڈیسون مانیٹرین کے ساتھ شراکر میں کیٹو پر جانے والے ساتھ ارکان کی ٹیم کو سپورٹ پرہم کر رہی ہے تاہم ان ساتھ کوہ پیماؤں میں ساجد سطپارہ شامل نہیں ہیں کیونکہ علی سطپارہ کے بیٹے ساجد سطپارہ کو جیسمین نامی ٹورز اپریٹر سپورٹ پرہم کر رہی ہے اس کمپنی کے سبورہ محمد علی نے بتایا کہ ان کی کمپنی کے سپانسر کی حسات ارکان جنہیں ساجد سطپارہ شامل نہیں ہیں کیٹو کی چوٹی تک رسی لگا رہے تھے کہ کیمپ چار کے قریب ان کی دو لاشیں ملی یہ کیمپ کے ٹو سرکنے کے دوران ساتھ ہزار چیز اکیاسی میٹر بلندی پر واقعہ آخری کیمپ ہے جس کے بعد بارٹل نیک سے جو تقریباً آٹھ ہزار تین سو میٹر بلندی پر واقعہ ہے یہ کیٹو کو سرکنے میں سب سے حتناک مقام سور کیا جاتا ہے علی سطپارہ اور ان کے ساتھوں کے لاپتہ ہونے کے بعد ساجد سطپارہ نے بتایا تھا کہ انہوں نے آخری مرتبہ اپنے والد کو بارٹل نیک کے قریب دیکھا تھا مشبرم کمپنی کے محمد علی نے بتایا کہ ساجد سطپارہ کو ایک اور پور کمپنی سپانسر کر رہی ہے ہماری ٹیم میں وہ لوگ شامل ہیں جو کوف امام کو چوٹیاں سرکنے میں مدد فرام کرتی ہے جب انہیں لاشیں ملیں تو انہوں نے ساجد سطپارہ اور ان کی ٹیم کو اطلاع دی کہ وہ کیمپ چار تک پہنچ جائیں مشبرم کمپنی کے مطابق ایک لاش بارٹل نیک سے تین سو میٹر نیچے جبکہ دوسری بارٹل نیک سے چار سو میٹر نیچے مل گئی تھی تھوڑی دیر پہلے ان کی بات شرپا سے بھی ہوئی ہے اور انہوں نے محمد علی سطپارہ سمیت جان سنوری اور جے پی مہر کے لاشیں ملنے کی تصدیق کی اید نیوز اور اپنیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیٹن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی اپ ڈیٹڈ ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکتے تاکہ ہماری ٹھیک ہے موسیقا 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 موسیقا